موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام محمد اکبر باجوا کے ساتھ پاکستان کے وسائل آپ کے سامنے ہیں مسائل بھی اس کے حساب سے ہیں اور بڑی سیدھی سی بات ہے ہمیں جو نظر آتا ہے یہاں پر دو وقت کی روٹی کروڑوں عوام کو ملنا مشکل ہے چند چند ڈالرز کے مطلب ایک ایک ارب ڈالرز کے لیے ہم پتہ نہیں کون کون سی شرائط مان رہے ہوتے ہیں سب مسائل جو ہیں پاکستان کے میرا یہ پیسے ماننا ہے کہ آبادی کے ساتھ جڑے میں ہیں اور جو بلج ہے ہمارا پاپولیشن کی گروت ریٹ اس قدر زیادہ ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے ماشاءاللہ نیز پر کہنا چاہیے لیکن کسی گورمنٹ کی سکسیسف گورمنٹ پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ توجہ یہاں پر جاتی ہی نہیں کسی نے ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اس حوالے سے اس پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی پروگرام سٹارٹ کیا ہو کسی دور کے اندر اشتہارات چلتے ہوتے تھے پی ٹی وی کے دور کے اندر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کانٹرسپٹیوز کے اشتہار ہوتے تھے آبادی کنٹرول کرنے کے حوالے سے میسیجز ہوتے تھے ندار ادب ختم ہو چکے ہیں بلکل وہ معاملہ نہیں رہا میں تھوڑے سے سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ پریشان کر دینے والے ہیں اس وقت پندرہ ہزار سے زیادہ روز پاکستان میں بچے پیدا ہوتے ہیں پندرہ ہزار سے زیادہ یومیاں اور اس کو اگر آپ ایک سال کا دیکھیں تو پچاس کروڑ سے زیادہ تقریباً آبادی کے اندر اضافہ یوتھ بلج ہمارے سامنے ہی ہیں کروڑوں کی تعداد میں ایٹین ٹو تھرٹی فائیو کی ایج کے اندر اب اس وقت دو سے پانچ کروڑ کے درمیان اس وقت نوجوان موجود ہیں نوکریاں ان کے لیے ہیں نہیں جو فکرز ہیں ہمارے پاس ایک ایک کروڑ نوکری کو ہم روتے رہتے ہیں کوئی ایک کروڑ نوکری کا وعدہ کرتا ہے کوئی پچاس لاکھ دینے کا وعدہ کرتا ہے جو بھی نوکریوں کی بات ہو رہی ہے ہمیں کم از کم جو چاہیے ہوں گی ان کمنگ ہیئرز جو روزگار کے مواقع چاہیے ہوں گی جو نوکریوں چاہیے ہوں گی وہ دس کروڑ چالیس لاکھ کے قریب ہیں پاکستان کیناٹ کیپ پیس ویڈ دس گروئنگ پاپولیشن اور ساتھ اسی پیس کے ساتھ وسائل اپنے نہیں بڑھا سکتا ایک چیز انتہائی پریشان کرنے والی ہے 96 فیصد لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں 96% آف دس پاپولیشن جو سٹیز میں رہتی ہیں ان کو صاف پانی مجسر نہیں ہے یہ ابھی شہروں کی بات ہو رہی ہے اچھا دہات تھوڑے سے بہتر ہے 89 فیصد لوگوں کو وہاں پر پینے کا صاف پانی مجسر نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ پھر گھروں کی بات کر لیں آپ نے ہاؤس کہاں پہ کرنا ہے لوگوں کو یہ پھر معاملات اور ہی بڑھتے جائیں گے آگے لیکن اس کی طرف توجہ آنا بہت ضروری ہے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کون کون ذمہ دار ہے یہ ہم جانے کیا پروگرام کے اندر حل کیا ہو شکتے ہیں اور کتنا لیٹ ہم ہو چکے ہیں آگے اسی رفتار سے معاملہ چلتا رہا تو کیا صورتحال بنے گی میرے ساتھ ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر پروفیسر پرویز ہود بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سکولر ہیں سر آپ نے بھی وقت دیا مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی پوچھیں گے یہ بھی بڑا نازک معاملہ یہاں پہ نازک میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ ایک کانٹرڈکشن کچھ علماء حضرات کچھ آڑے آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے پاپولیشن کو تو کنٹرول کرنا ہی نہیں چاہیے خیر وہ ان سے سوال کریں گے میں سٹارٹ جو پرویز ہود بھائی صاحب آگے صورتحال اس قدر جو فگرز ہیں ہمارے سامنے وہ اللہ نہ کرے جو لیکن ہم چونکہ کسی قسم کا پلاننگ ہی نہیں ہے ہماری آگے یہ معاملات کہاں پر جاتے آپ کو نظر آنے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ٹائم بوم جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام مسائل کی جڑ آبادی ہے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اس پر فرمائیے گا جی آپ نے بلکہ صحیح کہا پاکستان کی آبادی ایک بمل کی طرح پھٹ رہی ہے جب پاکستان بنا سنتالیس میں تو اس وقت آبادی ہماری ایس ملین تھی یعنی کہ تین دو اشارہ اب یہ بڑھتے بڑھتے شبیس پچیس شبیس کروڑ کے برابر ہوئی تو اب اس سے چڑھی ہم حراب لگاتے ہیں کہ اگلے پچھتر سال میں کیا ہوگا پھر پچھتر سال میں کیا ہوگا پھر مزید پچھتر میں اگر آپ یہ حساب لگائیں تو صرف سات جنریشنز میں دیکھیں اس وقت ہماری دھائی سو ملین ہے پچیس کروڑ یہ ڈبل ہو کر پچاس بنے کی پچاس سے سو سو سے دو سو دو سو سے چار سو چار سو سے آٹ سو اور جتنی دنیا کی کل آبادی ہے سات جنریشنز کے باپ پاکستان کی آبادی اس کے برابر ہوگی جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صورت ہی نہیں بنتی ہے کہ پاکستان اپنے غربت کے مسائل حل کر سکے کہ یہاں لوگ کامن کی زندگی گزار سکیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی آفت ہمارے سامنے ہے جس کا کوئی حل نہیں ہوگا اب جیسا کہ آپ نے کہا یہاں اس مسئلے کو چھیڑنے سے ہم گھبراتے ہیں جو منسٹری آف پاپلیشن پلیننگ تھی اسے بند کر دی گیا دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ خاندانی منصوبہ بندی کی وزارت کو ہی ختم کر دیتے ہیں جبکہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کروڑوں بچے اس وقت کیوں ایسے لگتا ہے کہ فائدہ زدہ ہیں کیوں لاکھوں کروڑوں بچے یہاں آپ کو سر دکھائی دیتے ہیں جب آپ گاڑی کسی اشارے پر روکتے ہیں تو وہ دوڑتے ہیں آتے ہیں اور آپ کے ششے صاف کرتے ہیں یہ صرف بڑے شہروں میں نہیں یہ گاؤں میں بھی ہے یہ پاکستان کے ہر علاقے میں پاس اور پر بلوچستان میں بلوچستان میں ادھر تو سندھ میں بھی میں نے بہت دیکھا اور واضح ہے کہ جب تک ہم آبادی کو کنٹرول نہیں کریں گے تو اس مسئلے سے تو کوئی چھٹکارہ ملی نہیں سکتا اب یہ دیکھ لیجئے کہ بنگلہ دیش کتنی ایک اچھی مثال بند یہ بنگلہ دیش کے آبادی پشکی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان کی آبادی سے زیادہ تھی لیکن ادھر انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی کی اوپر عمل کیا نتیجہ یہ کہ آج ادھر کی آبادی پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش کی آبادی اب پاکستان کی آبادی سے کم ہے اور خاصی کم ہے اگر ادھر دھائیسو میلین ہے تو ادھر دو سو دس میلین خاصا فرق ہے اور نتیجہ تر آج ان کی معیشت ہماری معیشت سے بہت بہتر حالت ہے ایسے نہیں ہوتا بنگلہ دیش میں کہ ہم دھولی پھیلا کر پوری دنیا میں چکر لگائیں لیکن ہمیں ملتا بھی بہت کم ہے ہمیں ایک ارب ڈالر مانگ سے اور خوش ہو جاتے ہیں جب پہ آپ دیکھیں کہ انڈیا جب کوئی ادھر بڑے سرمایہ دار کا نقصان ہوتا ہے تو وہ ایک سو بلین ڈالر تک کا ہو سکتا ہے جیسے کہ امبانی کا ہوا کوئی مقابلہ یہ نہیں رہا پاکستان کے بیچ میں نہ پاکستان اور بندیش کے بیچ میں اور اس میں آبادی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری برقی کی را میں یہ ایسی رکاوٹ ہے کہ اسے ہمیں نبھ نہ پہ آبسلوٹلی اچھا سٹیٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے ڈاکٹر جعوید اقبال صاحب اگر کسی نے کوئی کرکڈ قسم کی اپنی انٹرپریٹیشن بھی رکھی ہوئی ہے سٹیٹ کو تو پتا ہے ان لوگوں کو ہمیں گھر کی بھی بات کریں جی بہت شکریہ دیکھئے میں ایک تو یہ میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کے اندر یہ جو سوچ ہے نا اس کا تعلق شعور کے ساتھ ہوتا ہے تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے جس ملک میں تعلیم کے اوپر ایک بہت ہی قلیل مقدار خرچ کی جا رہی ہو اور جس میں دھائی کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہوں اور جو سکولوں میں پڑھ رہے ہوں وہ بھی تعلیم نساب اس قسم کا ہو جو کہ ایک بہت ہی انجینئر قسم کی ایک فیلوسفی کر رہا ہو ایسی صورت میں کچھ خیر کا امکان ممکن نہیں ہوتا تو لہذا یہ بات تو صحیح ہے جیسے پرویز خودوائی صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ تو ایک بوم ہے جو کوئی خیال نہیں آرہا میرے خیال میں اگر ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ حکومت کو باز ہم اشتہاروں پہ بہت پیسے خرچ کر دیتے ہیں مگر گراؤنڈ لیول پر کرنے کی ضرورت ہے ان کے اندر شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے ان ٹاپکس کو ہمارے کریکلم میں شامل کرنے کی ضرورت ہے میٹرک کے لیول تک بچوں کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ آبادی کے کیا نقصانات ہیں ان سے کیا ہوگا تو یہ پھر ایک لانگ ٹرم اس سے ایک بہتری ہوگی ایک یہ بات اور دوسرا میں آپ پتا لگ جائے کہ اٹھارہ سال سے لے پینتی سال کے نوجوان کتنے ہیں یہ تو ایک کلک سے پتا لگ جائے گا ایک خانہ اور کیجئے کہ اس میں سے کتنے روزگار ہیں کتنے بے روزگار ہیں یہ بھی ہمیں پتا لگ جائے گا فرض کریں ہمیں پتا لگ جائے موٹر مکینک تیسرا ہوگا جو کہ درزی کا کام جانتے ہیں چوتھا کچھ اور جانتے ہیں اب حکومت یہ کرے اور اس کے لئے کوئی ایکسٹرا مشینری کی ضرورت نہیں جو بورکشاپ بنائیے لیکن ان تیس لوگوں کو اس میں جاب دیجئے اچھا اسی طریقے سے جن کو کھانا پکانا آتا ہے پاکستان کی جس مرضی کامپنی کی بات کر لیں یہاں پہ جو سٹیٹ ہونڈ انڈرپرائز ہیں وہ بیسی نہیں چل پا رہی ہیں جو پرائیویٹ بات کر رہا تھا کسی پروگرام کے حوالے سے کچھ تاری کے لیے تو زچا بچا سینٹر والے بتاتے ہیں کہ جناب وہ مورتیلیٹی ریٹ سیادا ہے بات فٹنگ پہ کیا کریں گے کم از کم سب سے پر سٹارٹ کریں گے اس کے علاوہ زہن تو بنائیں پھر اس کے بات احتجاج بھی شروع ہو جائیں گے ریکشن of the society also جن وہاں سے ایک رکھنا آتا ہے میں ان کی طرف بھی جانا ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں لیٹ می جس ٹیک اپ ریک سی وداس موسیقی 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 بڑھتی آبادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ بڑھتی آبادی جتنا بڑا مسئلہ ہے اور جتنا بڑا خطرہ ہے اتنا بڑا خطرہ شاید پاکستان کو باہر سے نہیں ہے کسی دشمن ملک سے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا بڑھتی ہوئی آبادی سے ہے پروفیسر پرویز ہوت بھائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہونا کیا چاہیے لیکن اس کے علاوہ سکسیسف گورنمنٹ آگے پیچھے ہم دیکھ لیں ایک عرصے سے یہ رکا ہوا آپ نے بتایا بھی کہ جو منسٹری تھی وہ بند کر دی کہ یہ جہاں پہ پاپلیشن کٹرول کے حوالے سے کچھ پلاننگ ہونا تھی آپ کیا اس کی وجہ سمجھتے ہیں حکومتیں ڈرتی ہیں بیک لیش سے ڈرتی ہیں مذہبی فیکشن سے ڈرتی ہیں اپنے ووٹر کے ناراض ہونے سے ڈرتی ہیں اور اس وجہ سے مذہب لانگر رن میں وہ سوچتی نہیں ہے یہی معاملہ ہے میرا نہیں خیال ہے کہ ووٹر سے ڈرتی ہیں یہ مذہبی قوتوں سے ڈرتی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دہشت ہے اب آپ دیکھیں جائے کہ پولیو کے معاملے میں حالانکہ اس سے صرف صحیح آپ پولیو جیسے ایک ایسے مہتر مر سے بچ سکتے ہیں کتنے ایسے پولیو ورکرز اور پولیس مین بھارے گئے ہیں اور جن کا کوئی خصور نہیں تھا وہ بھلا کرنا چاہتے تھے کرون کے ساتھ زمین دہشتگردوں نے حال کیا اب پاکستان جس وقت وجود میں آئے تب ایسی چیز بلی نہیں کی فیملی پلیننگ کے باقاعدہ اشتہاد ہوتے تھے کوئی فیملی پلیننگ ورکرز کو کسی طرح کا خطرہ نہیں ہوتا تھا اور حالات بیتری کی طرف جا رہے تھے لیکن جب سے یہ جنون مذہبی جنون دانے سے تن بھڑکایا گیا تو اور چیزوں کے علاوہ یہ مسئلہ بھی پیدا ہوئی ہے اور کیا کہوں اب تو جتنے بھی حکومتیں آئیں ہیں کسی نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے خوف کے مارے سیئے یہ جو خوف ہے نا میں آم سوری ٹو کٹ چو ائر مفتی حنیف بنیشی صاحب ہیں میں ذرا ان سے پوچھ رہتا ہوں یہ باور نہیں کراتے کہ اس مسئلے یہ بغیر کوئی چاہ رہا نہیں بلکل بلکل درست بات ہے یہ سلسلہ چلے گا لیٹ می آسکنے بہت شکریہ مفتی حنیف بنیشی صاحب آپ نے جو گیونس آئی یہاں مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آبادی بہت بڑا مسئلہ ہے اور ایفریون انڈرسٹینڈز اٹ ہم ملک کے اندر مطلب آگے وسائل ہمارے پاس کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں ظاہر ہے کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہوگی اسپیشلی کیپنگ ان مائنڈ مطلب آپ فقہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے رائے دیجئے آپ بہت ہمیشہ سنتے رہے ہم کے یہ خلاف ہے مطلب یہ کانٹرڈیکشن میں ہے یہ متضاد ہے اسلامی تعلیمات کا کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے لیکن چہرہ بھی تو نہیں ہے اب اس کے علاوہ کیا کہیے گا بسم اللہ وصلاة وصلاة ورسول اللہ دیکھیں بنیادی طور پر انسان اپنی تدبیریں کرتا ہے لیکن خالق اور مالک کی جو تدبیریں وہ سب پر حاوی ہوتی ہے یہ ایک بڑا واضح اور اٹل قدرت کا قانون ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی فرمایا خود اللہ تعالیٰ بھی فرما تھے کہ جس روح میں دنیا میں آنا ہوتا ہے اس میں آ کر بہرحال انسان تو اپنے طور پر تدبیر کرتا ہے اگر عزل کوئی شخص کرتا ہے کسی وجہ سے اگر خاتون کا کوئی معاملہ ہے یا دیگر کوئی معاملہ تھے تو عزل کرنے کی اجازت دی گئی ہے تام اس پر یہی یقین رکھنا کہ ایک انسانی جان آ رہی تھی اور میں نے اس کو روک لیا یا میں نے اس آبادی کو کنٹرول کر دیا یہاں اسلامی عقائد اس سے بہرحال متصادے میں مفتی صاحب ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی انسانی جان بن گئی بھی ہے اور کوئی بھی یہ بات نہیں کرتا یہ تو ویسٹ میں بھی نہیں بات ہوتی ابورشن وغیرہ ٹائپ بلے معاملات حمل گرا دینا وہ نہیں اس سے پہلے جو کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ اس کی تو اجازت ہے نا جی میں نے اسی کو لفظ بولا ہے ازل لفظ ہمارا یہ جو تیس ٹیٹیکلی جو ایک لفظ ہمارا اس کی طرح میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے ازل اور ازل یہ ہے کہ انسان آج کے لئے آپ اس کو یہ کہلیں گے جو ایٹی چیزیں استعمال کرنا کہ جو بچہ نہ پیدا ہو تو پہلے زمانوں میں ازل ہوتا تھا اور ازل یہ ہے کہ وہی آپ اپنی زیدی کی قربت کریں لیکن ایک طریقہ اختیار کریں جس میں تاکہ وہ برس کنٹرول ہو سکے یہ ایک تدبیر تو بہرحال ہے اگر کو کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے لیکن اس میں یہ عقیدے کے حوالے سے یہ مڑی واضح اسی بات ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے جس انسان نے دنیا میں آنا ہے کیونکہ یہ فیصل اللہ تعالیٰ کے ازل سے جو اینہ کیے ہوئی تو ان کو میں اور آپ جو اینہ وہ ٹال نہیں سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات پر احران ہوتا ہوں یہ عبادی کو کنٹرول کرنے کے پروگرام ہمارے جو اسلامک کنٹریز ہیں ان میں تو ان کا بڑا کروڑوں حرموں اور پہ لگایا جاتے ہیں اور اس پر بڑی لیدے اور بڑی ٹاک شوز اور بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی عبادی کی کنٹرول کا سسٹم ہے یہ یورپ میں امریکہ میں کینیڈا میں اسرائیل میں وہاں پر کیوں نہیں ہے وہاں پر تو عبادی کی اصلاف ضائع کی جائے رہی ہے نہیں سر مفتی صاحب میں ویسے آپ کو چھوڑی سے گزارش کروں جس سے ان کی عبادی بڑھے سر اسرائیل کی عبادی آپ کے علم میں ہے ویسے کتنی ہے میں ویسے ایک مثال کے طور پر ایک بات کر رہا ہوں اور ان کی ریسورسز کتنے ہیں وہ مل کے آپ پوری یورپی کنٹریز جو ہیں نا ان سے زیادہ اسرائیل اس وقت کمار رہا ہے ان سے زیادہ ملٹری مائٹ ہے عبادی ان کی صرف نو اشاریہ پانچ ملین ہے صرف نو اشاریہ پانچ ملین ہے یہ پچانوے لاکھ کے قریب ہے لاہورز بھی کام عبادی ہے مفتی صاحب اسرائیل کی یہ ہمارے اسلامیک جو پانٹ آف یو اس کے خلاف ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں کی عبادی کام ہو اللہ کے نبی نے تو ہماری رانمائیت سے نہیں فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اشارت فرمایا کہ شادیاں کرو احسیت واتین کے ساتھ جہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کی دولت اتا کرے کیونکہ میں قیامت والدن اپنی تسرت امت مفتی صاحب اولاد کی اچھی تربیت کرنا بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے انہیں پڑھانا لکھانا ان کو شہد کے ساتھ رکھنا بھی تو حکم ہے آپ کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ آپ ان کو پڑھا سکیں اور آپ بچے پہ بچہ جنتے جائیں تو یہ کیا مخالف نہیں ہے ان تعلیمات کے دیکھیں میں پہلے از کر کے کہوں کہ بچے پہ بچہ جننا یہ ہمارے وقت میں نہیں اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی پاکستان میں پانچ عورت نہ ہوتی کوئی بھی جوڑا ایسا نہ ہوتا کہ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہر سال ایک نیا بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں پوری کوشش کے باوجود کیسے روز کے پندرہ زار بچے پیدا ہو رہے ہیں مفتی صاحب تو یہ مطلب یہ ہے کہ انسان کے اپنے وقت میں یہ چیز نہیں ہے تو باقی رہ گیا میں پہلے اثر چکا ہوں کہ انسان صرف تدبیر کرتا ہے جیسے میں اور آپ روزی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں لیکن ایک ایسا آدمی جو للہ چلہ کلہ ہوتا ہے تو وہ عربوں خربوں کا مالک ہوتا ہے تو وہاں پر بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے جناب اکسلمان وہ روٹی روزی کو ترس رہ ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے اثر کی یہ ہے ایسا کیوں ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ روزی دینے والا اللہ ہے جس طرح روزی دینے والا اللہ اس کے انسان کی اپنی لیاقت کار فرما نہیں انسان صرف پوشش کرتا ہے تو میں پہلے ہی اپنے جملے میں کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر اپنے طرح تدبیر کرتے ہیں تو بلاشت شبہ کر سکتے ہیں لیکن بہارال ہونا وہی ہے جو خالق نہیں اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ بہتر تربیت کرنا اچھی تربیت کرنا یہ بھی حکم ہے اور اس حکم کو ماننا اس کے ساتھ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کے وسائل اتنے نہ ہوں اور آپ آبادی اتنی کر لیں خانہ آبادی کی اگر میں صرف بات کروں پروفیسر صاحب آپ کی اجازت سے میں ایک سوال اس کے بعد آپ کے ساتھ ہی ڈسکاشن کرنی ہے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر گرمنٹ آج یا آج سے مطلب ہے کہ آج کل کے اندر کوئی ایسا انیشیٹیو سٹارٹ کرتی ہے میڈیا کے تھو اوورال کیمپین دوبارہ وہ جو ایک منسٹری تھی ہماری پاپولیشن کنٹرول کی اس کو ریوائیو کرتی ہے یا کوئی بھی میجر لیتی ہے کیونکہ ہمیں ٹائم بوم کے اوپر بیٹھے میں آبادی اس قدر بڑھتی جا رہی ہے وسائل ہے نہیں تو آپ اس کی مخالفت کریں گے سریحاً مخالفت کریں گے یا پھر کیا ریاکشن ہوگا سر دی دیکھیں اگر کوئی حکومت اچھا کام شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کر کرتی ہے تو علماء کسی بھی مکتب سترکیوں کو ہمیشہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ہم نے افضاوزائی کی اچھے کاموں کی اور یہی نہیں ہے کہ یہ جو کانسپٹ بنا دیا گیا ہے کہ جناب ہر وقت علماء گندہ اور ناکس کٹھا کر جناب وہ حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں ہم اچھی چیزوں کی اصلاف ذائق کرتے ہیں جیسے جو ارمو روپے آپ آبادی کنٹرول کرنے پہ لگا رہے ہیں اتنی ارمو روپے آپ آٹے حکومت پہ سوڑی کیوں نہیں دیتے ہیں جسے یہ مستحی قتم ہو دیں یہ جو آپ کے ارمو روپے وزیروں مشیروں کے عللے تلللوں پہ خرچ ہو رہے ہیں اس وقت آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں چاروں جو پانچوں جو صوبائی اسمبلیہ ہیں جلگت بلکستان کو ملادر اور قومی اسمبلی اور سینٹ ان کا سالانہ خرچہ کتنا ہے آپ ماشاءاللہ بات آخری صرف اتنی بات فرما دیتے گا میں ایک چیز مختصی صاحب مجھے بتا دیتے نہیں میں نہیں گھمارا میں اسی پہ آتا ہوں میں صرف آپ سے پوچھنا لگا تھا آپ نے کہا اچھی چیز کا علماء ساتھ دیتے ہیں آپ کے خیال میں آبادی کنٹرول کرنا اچھی چیز نہیں میں یہ پوچھنا تھا کیونکہ میرا یہ کہنا ہے جتنا جور اس وقت ہمارے پروگرامنگ کرنے لوگ اس چیز پر دے رہے ہیں کہ آبادی پہ کنٹرول کرو اور اس پہ آرمور پہ لگا رہے ہیں سر ویسا کاش لگا رہے ہیں مفتی صاحب کوئی آرمور نہیں لگ رہے ہیں آبادی کنٹرول کرنے آبادی کنٹرول کرنے کے حوالے سے آرب روپے کی بات کر رہے ہیں مطلب یہاں پہ تو منسٹری بند ہو چکی ہو ادھر تو کوئی دیپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا کہ آرب روپے آرمور آرمور جو ہے یہ عربوں نہیں ہیں کھرم روپے ہیں کھرم روپے کو آپ کنٹرول کریں اور اس کو آپ اپنی آبادی کی بلاو بہبود کے لیے ترقی کریں تو میرے چال میں آپ جیسے لوگوں کو یا حکومت کو اتنا زیادہ لگی چوڑی بار کنٹرول کم بلکو ٹھیک ہے چلیں آپ کا آگئے میں ایک بریک لینی ہے پرویز ہوت بھائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں دوسری طرف سے آنے والا معاملہ ہے کہ آبادی کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہم آیاسیاں کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کر لیں تو آبادی منیج ہو جائے گی پھل نہ پھول نہ دیں ایک بریک لیتے واپس آتے بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اگر حکومت کوئی انیشیٹیو لیتی ہے جو کہ بڑے عرصے سے کسی حکومت نے نہیں لیا آبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے مذہبی فیکشن ہیں مفتی حنیف قریشی سرہود بھائی صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آیاشیاں چل رہی ہیں اور جو یہاں پر نظام سرکار چل رہا ہے اس پر جو کروڑوں اربوں خرچ ہوتے ہیں اس کو ڈیورٹ کیا جائے توورڈز گیونگ ریلیف ٹو پیپل اب ایک چیز چھبیس ہزار عرب کا سبسیڈیز کہلیں اس میں مختلف مرات کہلیں اس میں مختلف چھوٹ جو ٹیکس کے حوالے سے اشرافیہ کو دیتے ہیں اس پر تو ہم بولتے رہتے ہیں لیکن مفتی صاحب کہنا کہ آبادی کنٹرول کرنے کی ضرورت نہیں یہ وہاں پر دیورٹ کریں آبادی تو جتنی بڑھ جائے اتنا بہتر جی میں کیا کہوں آپ تمام اخراجات صفر بھی کرتے ہیں بہت سیدھا سا آرگمنٹ آپ حکومت پر جتنا خرچہ ہوتا اس کو صفر کرتے ہیں جو جو یہاں مواصلات اوپر خطر ہوتے ہیں وہ بھی خطر کرتے ہیں پھر بھی یہاں آپ لوگوں کے پیت نہیں بھر سکیں گے اگر آبادی اس رفتار پر اب سیدھی سی بات ہے کہ آرگمنٹ کی ضروریات ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی تعلیم کی رہائش کی اور ادھر سے ادھر جانے کی تو اگر آپ اس کا تھوڑا سا بیٹھ کر حساب لکھائیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اگر آپ نے تمام سرکاری اخراجات صفر بھی کر دی تو بھی اب ہم پاکستانی کو ایک اچھا میانی زندگی مجلیہ نہیں سکتا ٹھیک ہے ہونے دیں آج پتا نہیں ایسا کہ پہلے تصویر کشی پہ ہر مالی ہر مفتی یہ کہتا تھا کہ تصویر کھینجنا حرام ہے ٹیلی ویجن توڑو کیونکہ ٹیلی سے خرابی پیدا ہوتی ہے آج تمام ہمارے جو مولدی حضرات ہیں اپنی رائے بدل دی خاندانی منصوبہ بندی پر بھی یہ رائے بد دیں گے لیکن بہت دیکھ ہو چکی ہو گی آپ یہ دیکھیں کہ ایران میں والدیش میں انڈونیسیا مالیشیا میں سعودی عرب میں اب خاندانی منصوبہ بندی پر عمل کیا جائے ادھر کے مفتیوں کو اب یہ قائل کیا گیا کہ خلاف اسلام نہیں ہے یہاں یہ ایسا ہو جائے جیسا کہ ٹیلی ویژن کے خلاف پہلے تھے اور آس پر آنا چاہتے یہاں پر بھی ہو جائے چکی ہوگی مفتی صاحب جو ہم بات کر رہے تھے چین میں بڑا عرصہ ایک فیملی کا ایک ہی بچہ ہو سکتا تھا وہ معاملہ اب ان کو یہ تشویش لائق ہوگی کہ لوگ اب زیادہ آبادی جو ہے وہ گھٹنا ایک بڑی تیزی سے شروع ہو گئی ہے جاپان کا یہ بہت بڑا مسئلہ چاہیے دونوں اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی اسلامی ممالک کوئی کیا اسلامی ممالک ہے ہی نہیں وہاں پہ اگر انہوں نے اس چیز کو یہ سمجھا اور صرف مسلم ممالک چونکہ آپ نے کہا کہ یہیں پر صرف فوکس کیا جاتا ہے آبادی کو کھٹانے کی حوالے سے میں اس وجہ سے یہ مثال دے رہا تھا جاپان ہے ہمارے سامنے نیوزیلینڈ ہے ہمارے سامنے ہمارے سامنے چین ہے ہمارے سامنے دیگر ممالک ہیں وہاں پہ آبادی اس قدر گھٹ گئی ہوئی ہے انہوں نے اس چیز کو فوکس کر کے بقادہ گھٹایا اور آپ وہ کہتے ہیں کہ چلو تھوڑی سی بڑھ جائے تو بہتر ہے لیکن لوگ وہاں پہ آپ نہیں مانتے دیکھیں پہلی بات یہ کہ آپ نے چلو تھوڑی کم ہو گئی ایسا نہیں اب جاپان میں بہت زیادہ جتنا گھٹانے پہ انہوں نے پیسے لگائیں اب اس پہ ڈبل ان کو پیسے لگا رہے ہیں کہ وہ آبادی کو کسی میں کسی طرح بڑھائیں کیونکہ وہاں ان کی جو ینگ سکر کی تعداد ہے وہ بہت کم نہیں گئی وجہ کہ وہاں پر مردوں کے ساتھ خواتین کو جو ہے نا وہ رمیدان میں کام کرنا پڑتے ہیں میں پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں کہہ کے انڈری کتی شخص نہیں کرتا ٹھیک ہے میں دوسری طرف ریالیٹی بیان کر رہا ہوں ریالیٹی یہ ہے کہ بہارحال جس میں اس دنیا میں آنا ہے اس میں آ کر رہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسلامی پانٹی فیو سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت تک کے لیے دین دے کر آئے ہیں اور ایسا کوئی حکم اللہ کا رسول نہیں دے سکتے کہ جو کسی بھی وقت ان کی امت کے لیے کسی دور میں بھی غلط ثابت ہو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاف ذائی فرمائی ہے ہماری رانوائی فرمائی ہے بلکل کہ ہم اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں قرآن نے بڑا واضح طور پر یہ پر حکم دی ہے کہ لا تک تلو مفتی صاحب پھر وہ آپ کے عزل والی بات آ جاتی ہے ایک جو جان ابھی بنی ہی نہیں ہے اس کو اس کا قتل کرنے کو تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا سر ابھی ہارٹ بیٹ شروع ہی نہیں ہوئی تو اس سے پہلے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آج آپ کے یہ کانسپٹ موجود ہے اس قسم کی جو عدویات ہیں جو خود کنٹرول کر رہی ہیں اس وقت لوگوں کے یہ تو نہیں ہوتا تھا لیکن جب بچے پیدا ہوتے تھے تو کیوں ان کو قتل کرتے تھے اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کا کھانا اور رزق کون سر اب تو دور چینج ہو گیا ہماری جو پاس چل رہی ہے اب تو سواریوں میں گاڑیاں آگئی ہیں صرف سواری سے ہم مراد اونٹ یا گھوڑا تو نہیں لیتے سر بلکل ایسے ہی ہے مطلب سواری کے حوالے سے حادیث ہیں تو ہم اس میں گاڑی کو بھی لیتے ہیں ہوای جہاز کو بھی لیتے ہیں اب ہم صرف گھوڑا یا اونٹ یا خچر کو اور اس وقت لوگ اپنے اتنی عبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس خطرہ کے باعت کہ اگر ہماری اولاد بڑی ہو گئی ہم اس کو کھانا کیسے کھلائیں گے کیسے پورا کریں گے اللہ نے اس چیز کو بنیادی طور پر اپنے ذمہ دیا فرمایا کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں تم ان کو قتل نہ کرو تو بات یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے اچھا میرے پاس ہم تو ملک کی خاطر کھپا رہے ہیں پروفیسر صاحب ٹھیک میں آپ کا پوائنٹ آگیا مفتی صاحب پروفیسر صاحب کلوزنگ ریمارکس کیا آپ کو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ عقیدہ کا معاملہ ہے تو اس کے علاوہ کیا طریقہ آپ کے پاس ہو سکتے ہیں کلوزنگ ریمارکس دیکھیں پہلے جیسے کہ میں پیسال دے رہا تھا چیٹوزن دیکھنا آرام تھا ہر مولوی ہر مفتی لیکن خود بہت شوق سے دیکھتے ہیں اسی طرح ان کو اپنے روئیے بدلنے اور اسی طرح سے بانگلہ دیش میں انڈونیسیا ممالک میں فیملی پلیننگ پر کیا جاتا ہے ادھر کے مفتی اس کی مخالفت نہیں کر لہٰذا ان کو بھی اس کے دگر پر آنا پڑے گا اور حکومت کو چاہیے کہ وہ پورا اور لگ رہے فیملی پلیننگ کو بانگل کرنے پر اشتہار ہر طرح لوگوں کو تائل کریں اور ہر جگہ شیع کریں اس کے سوا چلیں آپ جیسے باقی دنیا باقی اسلامی دنیا کی آپ نے مثال دی اللہ کرے یہ کنسنسس پیدا ہو جائے اگر مجھے بول لکھ اجازت ہیں تو جی مفصی صاحب میری گزارش یہ کہ مجھے آواز رکھ رکھ کہ یہ مجھے معلوم نہیں کون ہیں جنہوں نے یہ ٹیلیویزن کی بات کی ہے رفیسر پرویز عود بھائی صاحب ہیں وہ آواز کا تھوڑا سا بیچ میں شاید آپ کو ٹیکنیک لی آج عود بھائی شاید ماشاء اللہ دو دارے یہ ہے کہ یہ کیاس مل فارق ہے بنیادی طور پر ہم جس چیز کو اس وقت حرام کہہ رہے تھے ہم آج بھی اس کو حرام کہہ رہے ہمارا فتوہ پہلے دن بھی یہ تھا کہ ٹیلویم کے اوپر بے ہی آئی کی چیزیں دیکھنا حرام ہیں ہم آج بھی اپنے فتوے پر قائم ہیں کس نے کہا ہے کہ اس وقت لوگ ٹی وی کے حرام کہہ رہے ہیں مطلقہ سپیکر کی بات کر رہے تھے پھر ساتھ تصویر کشی کی بات کر رہے تھے لیکن کئی چیزیں ہیں چیز تو ہی ہے مفتی صاحب امام کعبہ یہاں پہ آ جائیں اور سعودیہ کے علماء ہیں جیسے پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے ان کے فتاوہ موجود ہیں اور ایسٹ ایشیا کے اندر بڑے سارے تو وہ اگر یہاں پہ ہو جائیں تو پھر کچھ بات بن سکتی بھائی میں کوئی آپ کے پروگرام میں ساتھ سے آڈ طفا کہہ چکا ہوں کہ بنیادی طور پر ازل اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اگر اندویجلی کوئی اپنی اکل کے مطابق ازل کا طریقہ اختیار سکتا تو وہ کر سکتا ہے نہیں میں آپ سن رہا تھا وہ اس وجہ سے تھا خیر پوائنٹ آگیا ہم بیٹھے یہاں پہ پاکستان کے پاکستان کے لوگوں کے کنسرن میں اگزین کے اندر آیا کہ آبادی ایک گھمبیر ایشو ہے دنیا نے اس کو بھگتا ہم کیوں وہاں پہ جائیں کہ ہمیں سمجھ کیا یہاں پہ اب شاید اور اس کے بغیر چارہ بھی کوئی نہیں ہے کہ اب اگر اس کو سٹارٹ نہ کیا گیا بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروفیسر پرویز حود بھائی صاحب موجود تھے مفتی حنیف قریشی صاحب بھی بہت شکریہ یہ پروگرام آپ نے دیکھا اس پر غور بھی کیجئے گا اور فیڈبیک بھی اپنا دیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ